ناظرین بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ اسٹریلیا کے بعد فرانس اٹلی اور سپین اتحاد کو چھوڑ گئے ہیں جیاں سب سے بڑا دھچکا سب سے بڑی خبر آ چکی ہے اسٹریلیا کے چھوڑ جانے سے اتنا زیادہ ہنگامہ مچا اتنا زیادہ ایک کتفان کھڑا ہوا کہ سب سے کلوز ایسٹ ایل آئی امریکہ کا وہ چھوڑ گیا ہے تو پھر پیچھے جوائن کس نے کرنا ہے اب اس سے بھی بڑی خبر آ چکی ہے تین سب سے بڑی یورپی اتاقتیں وہ اس اتحاد کو چھوڑ چکی ہیں اور آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں امریکہ کی جگہ ہنسائی ہو رہی ہے اور اسرائیل کے لیے یہ بہت بڑا دھچکا ہے کہ ان کے ہاتھ دو ہفتوں سے کوئی کنٹینر نہیں پہنچا وہاں پر اب خوراک کی کمی شروع ہو گئی ہے قیمتیں اوپر جا رہی ہیں ان کی کمپنیاں آن سٹیک آ گئی ہیں ان کی پوری ریاست آن سٹیک آ گئی ہے اور نہ ہی یورپ اور نہ ہی باقی ان کے اتحادی اب ان کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی خبر سامنے آئیے یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن ناظرین ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھئے کہ جہازوں پر حملے جاری ہیں ایک طرف امریکی اتحاد روز بروز ٹوٹ رہا ہے ایک ایسا اتحاد جو ابھی تک تھا ہی کاغزوں میں کاغزوں میں ہی صرف بنا تھا وہ کاغزوں میں بھی ٹوٹتا ہوا پوری طرح سے ٹوٹ رہا ہے اور دوسری طرف جو حملے ہیں وہ پوری طرح سے جاری ہیں اس وقت ایک اور بہت بڑے جہاز کو نشانہ بنایا گیا اور یہ بہت غیر معمولی حملہ ہے کیونکہ اس کو انڈیا کے قریب نشانہ بنایا گیا ہے یہ انڈیا ساحل سے نکل رہا تھا جہاں پر اس کو نشانہ بنایا گیا ہے تو اس پر بھی بہت بڑا انگامہ مچا ہوا ہے تیسری میرے پاس بھی بہت بڑی خبر ہے آج کی ویڈیو میں بہت دھماکے دار خبریں ہمارے پاس آ گئی ہیں کیونکہ ڈیویلمنٹس بہت زیادہ ہو رہی ہیں کیونکہ آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ جنگ روز بروز اب بڑھے گی اگر اسرائیل نہیں رکھتا تو پھر یمن نے بھی کہا تھا ایران نے بھی کہا تھا لبنان نے بھی کہا تھا کہ یہ جنگ پھر اس پیمانے پر جاری نہیں رہ سکتی اور اب ناظرین بہت بھی بھیانک چیز ہوئی ہے اور وہ بھیانک چیز یہ ہوئی ہے کہ سومالیا اور سوڈان کی انٹری ہو گئی ہے سومالیا اور سوڈان کی بہت بڑی اس جنگ میں انٹری ہو گئی ہے اور سومالیا نے جہاز پکڑ لیئے ہیں سومالیا نے جہاز پکڑ لیئے ہیں اور ایک جہاز کو وہاں پر انڈین ساحل کے ساتھ نشانہ بنایا جارہا ہے تو پوری طرح سے صورتحال اسکلیٹ کر چکی ہے اور ساتھ ساتھ یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ایرانی جو سپائے شپس ہیں وہ ریڈ سی میں پہنچ چکے ہیں اور ایک ایک جہاز کو نشانہ بنا رہے ہیں وہ ہوسیز کو انفرمیشن دیتے ہیں اور پھر ایک ایک جہاز کو پکڑا جارہا ہے اور ان کو تباہ کیا جارہا ہے تو یہ بہت بڑی چار بڑی خبریں اس وقت میرے پاس ہیں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے شیئر کریں گے جن لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین فلسطین فاتح نظر آ رہا ہے فلسطین کے اتحادی بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور لبنان اور جمن اور سیریا عراق جمن نے کہا تھا کہ ہم مسلز نہیں دکھائیں گے بلکہ آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے اور جو غزہ کی وکٹری ہے وہ باب المندب سے آئے گی تو وہ چیزیں پوری طرح سے ثابت ہو گئی ہیں اور اب بہت بڑا وہاں پر اب صورتحال اسکلیٹ کر چکی ہے امریکی اتحاد جو کہ صرف کاغزوں میں تھا وہ ٹوٹ چکا ہے پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے دس نیشن کا اعلان کیا گیا تھا کہ وہ ان کے اتحادی ہیں اور بہت میں کہا گیا کہ نو اور ملکوں نے ان کو جائن کیا ہے جن کے نام سیکرٹ رکھے گئے ہیں لیکن وہ اتحاد جو ہے وہ پاش پاش ہو گئے ہیں اور پوری دنیا میں امریکہ کی جگہ سائی ہو گئی ہے کہ اس کی طاقت یوں ریزہ ریزہ ہو گئی ہے یعنی آپ عربوں کو تو پہلے ہی نہیں منا سکے آپ کے سب سے جو کلوز اتحادی عرب سمجھے جاتے ہیں وہ آپ کے اتحاد میں پہلے ہی شامل ہی ہوئے پھر جو آپ کے پاس بچے کچھ یورپین تھے ٹھیک ہے وہ بھی آپ چھوڑ رہے ہیں یعنی آپ پیچھے رہ کیا جاتا ہے پوری دنیا دیکھے کمیونس بلوک الہ گئے ایشیا میں سے کوئی ان کے ساتھ شامل ہی ہوا میڈل اس میں جو ان کے اتحادی تھے وہ چھوڑ گئے اور پیچھے تو یورپ رہتا ہے نا اس کے علاوہ کون ہے تو یورپین کی جو سب سے بڑی طاقتیں ہیں انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اس اتحاد کا ایسا نہیں بن رہے ہیں تو یہ اتنا بڑا سیٹ بیک ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے یعنی وہ ایک ڈیٹرنس شو کرنا چاہ رہے تھے اپنا ایک پاور شو کرنا چاہ رہے تھے یمن کو ڈرانا چاہ رہے تھے کہ بھائی بیس ملک ہو گئے ہیں اور جب ہم آئیں گے تو آپ کے پورے ملک پر قبضہ کر لیں گے یہ ان کی سٹریٹیجی تھی اور وہ خود ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں اور اب اسرائیل اور امریکہ کی دوڑے لگی ہوئی ہیں کہ کسی طریقے سے بھائی یورپ کو مناؤ اگر یورپ ہی ہمارے ہاتھ سے گیا تو بچانا کس نے ہمیں امریکہ اکیلہ تھوڑی بچا سکتا ہے امریکہ نے اکیلے کونسی جنگ لڑی ہے مجھے آپ بتا دیں کونسی اکیلے جنگ لڑی ہے وہ تو نیٹو کے ساتھ مل کر بھی نہ افغانستان کی جنگ جیسا کا نہ سیریہ کی ٹھیک ہے تو وہ تو اس وقت ان کی ہمائیاں اڑی ہوئی ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہی یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے ملہب اچانک سے تین بڑے ملکوں نے اعلان کر دیا کہ ہم کسی اتحاد کا حصہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور پوری طرح سے یمن کی انہوں نے جنگ سے پہلے ہی فتح کروا دی یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتحاد بنا رہے ہیں ادھر سے یمن کہہ رہا ہے ہمارے لاکھوں جنگ جو تیار ہیں وہ اپنے مورچے سنبھال رہے ہیں وہ نیول مائنز کر رہے ہیں اور ادھر سے اتحاد ٹوٹتا چلا جا رہا ہے ادھر سے خبر آتی ہے کہ ہم نے یہ عمل کر لیا ہمارے ایک لاکھ فوجی یہاں پر تینات ہم نے جنگ جو کر دی ہیں ادھر سے بہت چلتا ہے ایک ملک اتحاد سے نکل گیا ہے تو یہ کوئی معمولی چیز ہو رہی ہے یہ پچھلے اسی سالوں میں جنگ عظیم دوم کے بعد اس طرح کے سیچویشن ہیں امریکہ کو فیس نہیں کرنی پڑی اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ کے لیے روڈ مائپ کلیر نہیں ہے یہ پہلی جنگ ہے کہ امریکہ کے لیے حالات سازگار نہیں ہے یعنی آپ دیکھیں کہ ابھی تک وہ جنگ کا ٹائم نہیں دے سکے کیونکہ ان کو اندر سے تو پتا تھا کہ یہ اختلافات ہیں تو وہ سارے ہی کوئی بھی یمن کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہ رہا تو پہلے میں آپ کے سامنے ان تینوں ملکوں کے جو انہوں نے ویڈراؤ کیا وہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں دین میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یورپ کیوں اس جنگ میں نہیں جانا چاہ رہا یورپ کو امریکہ پر عدم اعتماد کس طرح سے ہو گیا ہے اور اس جنگ میں انہیں اپنی تباہی کس طرح سے نظر آ رہی ہے پہلے ذرا یہ آپ دیکھیں کہ جن ملکوں نے چھوڑا فرانس کی پہلے بات کر لیتے ہیں یہ رویٹر کی خبر ہے اب یہ فرنچ کمانڈ کا مطلب کیا ہے میں مختصر آپ کو سمجھاتا ہوں آگے پھر جب سومالی اور سوڈان کا ہم ڈسکس کریں گے اس میں تفصیلی آپ کو بتاؤں گا نظرین یہاں پر 39 کنٹریز کا ایک نیول اتحاد منہ تھا یہ ارابین سی میں ریڈ سی میں اور پرشن گلپ میں اور اس اتحاد میں بہت سارے کنٹریز ہیں میڈل ایس کے بھی ہیں اور پاکستان اور انڈیا بھی اس اتحاد کیسا ہے جو 39 کنٹریز کا ہے یہ بیسکلی جو لٹیرے ہوتے ہیں ان سے بچانے کے لیے یہ یہاں پر ایک اتحاد بنایا گیا تھا اور اس میں یہ سارے کنٹریز شامل تھے تو اب فرانس کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ کسی امریکی کمانڈ کا حصہ نہیں بنیں گے یعنی اگر وہ آپریشن شروع ہونا ہے پروسپیرٹی گارڈین تو وہ امریکی کمانڈ میں ہوگا نا امریکہ اس کو لیڈ کر رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ کسی کا وہ ہم حصہ نہیں ہے ہم جو آل ریڈی وہاں پر موجود ہیں اور فرانچ کمانڈ کے اندر مثال کے طور پر جو جبوتی ہے یہ یمن کے بالکل سامنے یہاں پر ان کی ایک نیول بیس ہے اور یہاں پر ان کے پندرہ سو ٹروپرز موجود ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہمارا آل ریڈی ایک وہاں پر نظام ہے جو ہماری نیوی موجود ہے ہم اسی نظام کے تحت کام کریں گے وہاں پر اور کوئی جو مزید کوئی آپریشن ہے اس کا حصہ نہیں بن رہا ہے یعنی جو پہلے کا کئی سال پہلے کا بنا ہوا ہے جس کے تحت وہ پہلے سے وہاں پر موجود ہیں ہم اسی کے تحت موجود رہیں گے مثال کے طور پر آپ کو ایک میپ دکھانا چاہتا ہوں اس کے بعد صورتحال اور کلیر ہوگی یہ آپ دیکھئے کہ یہ میپ آج ہی سامنے آیا ہے کہ فرانس جو ہے وہ اپنے شپس کو اسکوارٹ کرتے ہوئے یہ باب المندب سے گزار رہا ہے اور اسرائیل کی طرح نہیں جا رہا لیکن وہ سعودی عرب کے ساتھ اس کی ٹریڈ ہے اس کو وہ کونٹینو رکھے ہوئے یہ شپ جو ہے وہ جدہ کی طرف گیا ہے اور وہاں سے پھر واپس آیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ فرانس نے امان کے ذریعے یمن کو پیغام بھی بجوائے اور صلاح صفائی کی باتیں بھی وہ کر رہے ہیں تو فرانس اور باقی جو یورپن کنٹریز ہیں وہ ان سے جنگ نہیں چاہتے اور انہوں نے میرے خیال سے اندر کھاتے جو کہ دنیا بھر کا میڈیا ایکسپرٹ یہ ریپورٹ کر رہے ہیں کوئی اندر کھاتے کوئی انڈرسٹیننگ یمن کے ساتھ وہ کرنا چاہ رہے ہیں اور کچھ حد تک ہو بھی گئی ہے کہ ٹھیک ہے ہم اپنی ٹریڈ کرتے ہیں اسرائیل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ فرانس کا جہاز وہاں سے جا رہا ہے اور کوئی امریکی جہاز وہاں سے نہیں گزر پا رہا ایک بھی اسرائیلی جہاز وہاں سے نہیں گزر رہا لیکن فرانس کا جہاز کس طرح سے گزر گیا تو فرانس اس یمن کے ساتھ انڈرسٹیننگ کے ساتھ وہ گزر رہا ہے کیونکہ وہ اس اتحاد کا احسانی بن رہا ٹھیک ہے نا یمن کے لڑائی تو اس سے ہے اس سے پہلے بھی تو ساری یورپین کے جہاز گزر رہے تھے کیا یمن نشانہ بنا رہا تھا یہ تو ان جہازوں کو نشانہ یمن بنا رہا ہے جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں ٹھیک ہے اگر فرانس کھڑا نہیں ہوتا تو بہت اچھا ہے یمن کو کیا ضرورت پڑی فرانس پراملہ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب آگے چلیں ذرا اٹلی کا بیان دیکھئے اٹلی جو ہے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سیو کرے گا اور اس بنیاد پر کہ ہماری کمپنیز ہیں جو شپ آنرز ہیں انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہمارے جہازوں کو مسئلہ ہے تو اس کے تحت وہ اپنے انٹرسٹ کو سیو کرے گا جو کہ اگزیسٹنگ نیوال اتحاد ہے جو مکمہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 39 کنٹریز کا بہت سال پہلے سے یہاں پر اتحاد موجود ہے جس میں انڈیا اور پاکستان بھی ہیں تو وہ اسی اتحاد کے کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ جو لٹے رہے آئیں گے یا باقی ہمیں مسئلہ ہوگا ہم اس کے تحت اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سیو کریں گے لیکن کسی اپریشن جو کہ امریکہ کہہ رہا ہے اپریشن پروسپیلٹی گارڈین کسی چیز کا حصہ نہیں ہے یہ کیٹاگوریکل بیان اٹلی کا آیا جس کو رویٹر دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ریپورٹ کر رہا ہے اب آگے ذرا سپین کا بیان دیکھئے سپین کہہ رہا ہے اب انہوں نے جناب امریکہ کو یہ جھنڈی دکھا دیا کہ جو پہلے یورپ کو منائے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم اکیلے کسی اپریشن کا حصہ نہیں ہے اب اس میں یعنی ان کی اپنی ایک پولیسی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ڈیریکٹلی ٹھیک ہیں ہم نہیں بنتے انہوں نے کہا ہم یونی لیٹرلی نہیں بنتے یعنی اس میں انہوں نے امریکہ کو کیا رکاوٹ ڈالی ہے ان کو کس طرح سے ایک نا کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے یہ تو ایک پورا سبجیکٹ ہے how to say no ٹھیک ہے تو یہ فورن پولیسی بہت ساری چیزیں میٹر کرتے ہیں کہ ہم نے نا بھی کس طرح سے کرنی ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم بنتے ہیں لیکن جاؤ پہلے یورپ کو منا کے ہو ہم اکیلے نہیں بنیں گے تو بھائی مناو پھر یورپ کو کب یورپ پورا مانتا ہے یہ کہنا فرانس وہاں سے نکل رہا ہے اٹلی وہاں سے نکل رہا ہے باقی کوئی تیار نہیں ہے اکیلہ یوکے کی طرف سے ایک بیان آیا ہے تو مناتے رہو پھر یورپ کو جب یورپ مانے گا تو ہم بھی پھر مان جائیں گے تو یہ ملاب ایک بہت ہی اس وقت امریکہ کے لئے صورتحال بہت خراب ہو چکے اور اسرائیل کے لئے سبز زیادہ خراب ہو چکے اور امریکہ تو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اس کو تو ایک طرح سے مسئلہ نہیں ہے سب سے بڑا پرابلم تو اسرائیل کو ہے جس کی سٹیٹ اس وقت آن سٹیک آئی ہوئی ہے جس کی پوری ریاست ٹکڑے ٹکڑے ہونے کے قریب آگئی ہے اب ذرا میں مختصرا آپ کو بتاتا ہوں کہ why not یورپ یورپ اس ذہات کا حصہ کیوں نہیں بنتا اور اگر کبھی امریکہ آگے چل کر ان کو کنونس کر بھی لیتا ہے یورپ کو حصہ بننے کا جس کی ابھی تک کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے تو یہ کتنی بڑی مسٹیک ہوگی یہ کتنی بڑی تباہی یورپ کے لئے لے کر آئے گا یہ اہام تفصیلات جو پوری ریسرچ کے ساتھ دنیا بھر کے آرٹیکلز اور ملٹری ایکسپرٹ کے بعد آپ کے سان رکھنے جا رہا ہوں دیکھیں دو تین بڑی چیزیں ہیں ہم زیادہ لمبی بات نہیں کریں گے پہلی چیز دو ناظرین یہ ہے کہ یورپ دو طرفہ جنگ اندر گھر جائے گا ایک جنگ ان کے اندر آل ریڈی چل رہی ہے یوکرین کی دوسری درہ میڈلیسٹ کی یعنی جب اتنے سارے کنٹریز آئیں گے تو یہ ملٹی میڈلیسٹ پورا تباہی جنگ چھڑ جائے گی تو ادھر میڈلیسٹ ادھر یورپ دونوں اطراف سے جنگ چھڑی ہوگی اور یورپ درمیان میں پیس جائے گا درمیان میں جائے نا گھر جائے گا ادھر دونوں اطراف سے دو بڑی جنگیں چل رہی ہوں گے تو یہ ان کے لئے بہت بڑا ڈیزاستر ہے دوسرا جب اتنے سارے کنٹریز آئیں گے یعنی پورا یورپ آتا ہے یمن کے لیے تو اس جنگ کو ہم ایک کوئی عام روایتی جنگ تو نہیں کہیں گے نا پھر اس کو ہم عالمی جنگ کہیں گے جب اتنے سارے کنٹریز اس میں شامل ہوں گے ٹھیک ہے نا تو پھر اس کو ہم ایک عالمی جنگ کہیں گے تو کیا ایک عالمی جنگ کے لیے یورپ تیار ہے جو فینینشل کرائیسز کے ساتھ جوج رہا ہے جو کہ لیڈرشپ کرائیسز کے ساتھ جوج رہا ہے جیسا کہ فینینشل ٹائن نے کہا کہ جرمنی کے پاس تو صرف دو دن جنگ لڑنے کا اصل ہے جرمنی جیسے طاقت کا یہ حال ہے تو کیا یورپ تیسری عالمی جنگ کے لیے تیار ہے تو جواب ہے کہ نہیں ٹھیک ہے دوسری چیز ہوگی تیسری چیز یہ ہے کہ یہ ان کے لیے معاشی تباہی ہے پہلے سے تباہ حال یورپ کے لیے یہ اور تباہی ہے وہ اس کو دس دن بھی نہیں جھیل سکتے یعنی آپ دیکھیں نا کہ ان کے یہ جو شپس ہیں وہ سارے ایفریقہ سے گھوم کر یورپ جا رہے ہیں تو بھائی وہاں پر تو آل ریڈی قیمتیں بڑھنا شروع ہو گئی ہیں آل ریڈی شروع ہو گئی ہیں آپ کو ایشیا میں ابھی تک یہ نظر نہیں آرہا اگلے پانچ سات دنوں میں آپ کو ایشیا میں ابھی نظر آئے گا لیکن یورپ میں تو یہ شروع ہو چکا ہے کیونکہ یہ جو ساری کمپنیز نے رستہ بدلہ ہے یا یورپین کنٹریز نے رستہ بدلہ ہے جیسے برطانیہ نے خود اناؤنس کیا کہ ان کی کمپنیز اب یہاں سے نہیں جائیں گی برطانیہ ریڈ سی سے نہیں گزر رہا تو وہاں پر تو قیمتیں اچھال آ گئے تو سب سے بڑی تباہی تو یورپ کے لیے آ رہی ہے پھر دوسرا آپ دیکھیں کہ چائنہ اور ریشیا کے شیفز جو ہیں وہ تو ریڈ سی سے گزر رہے ہیں تو ان کی جو پرائیسز ہیں وہ تو مینٹین ہیں اور ان کی کمپنیز فائدہ کماری اور ادھر یورپین کمپنیز جو ہیں وہ تباہی کی دہانے پر چلی جائیں گے آج سے دس دنوں کے بعد ٹھیک ہے تو یہ جو یورپ معاشی بہران سے جوج رہا ہے یہ اس کے لیے الگ تباہی لے کر آئے گا پھر ایک اور جو مسئلہ ان کے لیے لے کر آئے گا وہ ہے امیگریشن جہاں کئی بھی جنگ ہوتی ہے امیگریشن جو ہے وہ یورپ کو وہاں پر جاتی ہے تو آل ریڈی اس وقت کہتے ہیں کہ نمبر ون یورپ کا مسئلہ امیگریشن ہے تو جب جنگ یہاں پر ہوگی اور اتنی بڑی جنگ ہوگی تو یہ ساری امیگریشن یورپ جائے گی امریکہ تو جانے والی نہیں ہے تو یہ ان کے لیے ساری چیزیں آن ٹیبل ہیں وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں اس لیے وہ اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہ رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ جلد جلد ریڈ سی کھلے تاکہ ان کے معاملات حالوں وگرنا یورپ کے لیے یہ بہت بڑا ایکنومک ڈیزاسٹر ہے تو ایک طرف ناظرین یہ اتحاد پوری طرح سے الجا ہوا ہے اور بننے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا ہے اب امریکہ اور اسرائیل کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ آگے کرے کیا لیکن جو حملے ہیں وہ جاری ہیں ان کے ایک ایک جہاز کو ابھی بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اب کا جو حملہ ہے جو تازہ ترین حملہ ہے وہ بہت ہی غیر معمولی ہے کیونکہ اس کو بہت دور نشانہ بنایا گیا اس سے پہلے اتنی دور کسی جہاز کو نشانہ نہیں بنایا گیا یہ سب سے غیر معمولی حملہ ہوا ہے یہ ناظرین حملہ ہوا ہے ویرابل انڈیا کی جو کوس لائن ہے وہاں سے 200 مائل اس جہاز کو ہٹ کیا گیا ہے اور یہ کمرشل شپ ہے اور اس کو ڈرون کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے ڈرون اس کے ساتھ تکرائیا ہے پورے جہاز میں آگے لگ گیا اور اب وہ ڈوبنے کے قریب ہے اور بریٹش جو نیوی ہے اس نے اس واقعے کو ریپورٹ کیا ہے تو یہ بہت ہی غیر معمولی حملہ ہے اور پتہ نہیں کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے لیکن یہ ان کے لئے خطرناک صورتحال ہے کہ ملہب اب حلاج یہاں پر آگئے ہیں کہ کسی بھی شپ کو نشانہ بنایا جائے گا اور اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے یعنی کوئی جہاز اب یہاں سے محفوظ نہیں ہے تو یہ سب سے ان کے لئے خطرے کی بات ہے اور یہ جو اتنا دور حملہ ہوا ہے اس کا ملہبہ پورے انڈیا نوشن میں ارابین سی میں اب کہیں پر بھی کوئی شپ محفوظ نہیں ہے اسمین کے کوئی بھی کہیں بھی محفوظ نہیں ہے تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے تو ادھر امریکہ الگ سے جوج رہے اس کو اپنے اتحاد کی پڑی ہوئی ہے کہ بھائی آگے ہم کریں کیا دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے سب سے سپر پاور ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی کنٹری کھڑا ہونے کے لئے تیار نہیں ہو تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے وہ پھر سپر پاور گیا کدھر ہے تو جو ان کی ڈیٹرنس کی پولیسی تھی وہ پوری طرح سے ناکام ہو گئی ہے اور بہت بڑا جھٹکا اسرائیل اور امریکہ کو لگا ہے اچھا اگلی جو چیز ہے ناظرین وہ سب سے مجھے لگتا ہے بھیانک ہے وہ بہت بھیانک ایک 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 چیز ہوئی ہے اور وہ پوری دنیا کو تباہی کی طرف لے جائے گی اور یہ بھی جو حملہ ہوا ہے نا یہ انڈیا والا یہ دنیا کو سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی ہم سب تباہی کی طرف جا رہے ہیں ایک اکیلہ نتن یو اپنا اقتدار بچانے کے لیے ہم سب کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں جب ادھر یورپ میں الگ ایکنومک ڈیزاسٹر آ رہا ہے ایشیا میں الگ سے آئے گا تو اسی لئے یو این میں ان سب نے اسرائیل کے خلاف ووٹ کیا ہے اور اب دوبارہ قرارداد ہوگی تو اس سے بھی زیادہ ووٹنگ اسرائیل کے خلاف ہوگی تو اب دنیا کو سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں صرف ایک شخص کی زد اور انا کی وجہ سے اور اس ایک شخص کے مفادات کی وجہ سے اچھا اب جو ناظرین انٹری ہوئی ہے وہ سومالیا اور سوڈان کی ہوئی ہے ناظرین بہت بیانک اس کو کہا جا رہا ہے پوری دنیا کے جو ایکسپرٹ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بیانک چیز یہاں پر ہوئی ہے اس کی وجہ ناظرین میں آپ کو بیکراؤنڈ بتاتا ہوں اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی ناظرین یہ جو نیول اتحاد بنا تھا وہ بسیکلی انہی سومالیا اور سوڈان اور اس کے ساتھ ساتھ جو کنٹریز ہیں ان کی وجہ سے یہ نیول اتحاد بنایا گیا سے آج سے بہت سال پہلے کیونکہ یہی سے جو کزاک ہیں جو لٹے رہے ہیں وہ آتے تھے جہازوں کو پکڑتے تھے اور پھر وہ جہاز کہاں غائب ہو جاتے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کیونکہ آپ نے سومالیا اور سوڈان سے آگے افریقہ میں کہاں سے کہاں ان کو لے گئے پتہ بھی نہیں چلتا تھا پھر اس کے لیے یہ 39 کنٹریز کا اتحاد بنایا گیا جس میں ایشیا میں جیسے انڈیا پاکستان شامل تھے اور اس کے بعد یہ روٹ کلیر ہو گیا اس کے بعد کوئی خبریں نہیں آئیں ہم نے کبھی پیچھے ریپورٹ نہیں ہوئی اس اتحاد بننے کے بعد یہ بالکل میری ٹائم جو سیکیورٹی ہے وہ کلیر ہو گئی اور اس کو میری ٹائم سیکیورٹی فورس کا نام دیا گیا اس اتحاد کو تو اس نے بڑا زبردست کام کیا اور اس سارے روٹ کو جو ہے وہ کلیر کروایا لیکن اب دمارہ سے اس جنگ کی وجہ سے سومالیا اور سوڈان کی انٹری ہوئی ہے آج ہی سومالیا نے ایک جہاز کو پکڑ لیا ہے ٹھیک ہے سومالیا نے یہیں گلف آف ایڈن سے ایک جہاز کو پکڑا ہے کمرشل شپ کو اور پھر وہ اس کو ساتھ لے کر گئے ہیں ٹھیک ہے اب سومالیا اور سوڈان کی بات خطرناک کیوں ہے وہ اس لیے خطرناک ہے ناظرین اس وقت سومالیا اور سوڈان میں بہت ہی خوفناک جنگ جاری ہے اور وہ اتنی خوفناک جنگ ہے کہ وہاں پر سٹیٹ فیل ہو چکی ہے وہاں پر سیول آرڈر ختم ہو چکا ہے یعنی وہاں پر کوئی ریاست ہے ہی نہیں وہاں پر کوئی لیڈرشپ ہے ہی نہیں وہاں پر اتنی بیانک سیول وار جاری ہے دونوں ملکوں میں یعنی دنیا بھر کا اگر کوئی جرم آپ نے دیکھ رہا ہے تو وہ سومالیا اور سوڈان میں ہو رہا ہے دنیا بھر کے اسلحہ ڈرگز سمگلنگیں ملہب ہر بری سے بری چیز اس وقت سومالی اور سوڈان میں ہو رہی ہے تو اب یمن نے بھی سیول وار جے لی ہے نو سال جمن میں سیول وار چلی ہے لیکن یمن میں پتہ ہے کہ لیڈرشپ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کے پاس حوثی موجود ہیں ان کی لیڈرشپ ہے آپ ان سے جا کر بات کر سکتے ہیں یا انسار علم موجود ہے ان کی لیڈرشپ سے بات کریں تو معاملات سلجائے جا سکتے ہیں کہ وہاں پر ایک آثورٹی موجود ہے کہ آپ ان سے بات کر سکتے ہیں لیکن سومالی اور سوڈان میں کوئی آثورٹی نہیں ہے آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو جہاز لے کر گیا ہے یہ کون لے کر گیا ہے اور اس کو چھڑانا کس طرح اس کے لیے بات کس سے کرنی ہے تو یہ جو ان دونوں ملکوں کی اور پھر باقی افریکن کی ساتھ ساتھ انٹری ہو جاتی ہے ان دونوں کے ساتھ ہی یہ بہت بھیانک کہا جا رہا ہے کہ بھائی جہاں پر پہلے سے ہی کوئی سیول آرڈر ہے ہی نہیں جہاں پر ریاست ہے ہی نہیں جہاں پر دنیا بھر کے جرائم پہلے سے ہو رہے ہیں اور وہاں پر کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو ان کو بتا سکے اور ان کا سیول آرڈر قائم کر سکے تو جب دو ایسے ملک وہاں سے حملے شروع ہو جائیں گے تو ان کو کون سنبھالے گا وہ یمن الگ سے حملے کر رہا ہوگا پیچھے اس کے ران الگ سے بیٹھا ہوا ہے باقی ساری دنیا اپنے اکنومیٹ ڈیزیسٹر سے جوج رہی ہے تو ان کو کون سنبھالے گا تو یہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بہت خطرناک کا جا رہا ہے اور اس کا ذمہ دار صرف اسرائیل اور امریکہ ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے یہ جو پوری دنیا کی تباہی ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اب جنگ جو ہے وہ اسی طرح بڑھتی چلی جائے گی اور دنیا جو ہے وہ تباہی کے دہانے روز بروز جا رہی ہے روز بروز ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ جنگ جو ہے وہ اسکلیٹ سے اسکلیٹ ہوتی جلی جا رہی ہے اب ناظرین آخر میں دو مختصر سی خبریں ہیں ایک ایران کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں ایک ایران کے حوالے سے خبر یہ آئی ہے امریکہ نے یہ الزام آئد کیا ہے کہ جو ایران کی سپائر شپس ہیں وہ ریڈ سی میں پہنچ چکے ہیں اور وہ سپائر شپس جو ہیں وہ ہوسیوں کی مدد کر رہے ہیں اور یہ سپائر شپ ہی پہلے نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ یہ جہاز ہے یہ وہاں سے آ رہا ہے یہ فلاں کا جہاز ہے اور اس کو پکڑو اس کی لوکیشن بتاتے ہیں اور پھر جا کر وہاں پر حملہ کرتے ہیں تو جتنے بھی یہ حملے ہو رہے ہیں اس کے پیچھے ایرانی سپائر شپس ہیں جو کہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں اور یہ تو آج سے چار دن پہلے ایرانی چیفہ جنرل سٹاپ نے بھی کہا تھا کہ ہم پوری طرح سے انفرمیشن جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں تو ایران پوری طرح سے ساتھ کڑا اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ امریکہ خود کہہ رہا ہے کہ ایرانی جہاز جو ہے وہاں پر پہنچ چکے ہیں ان کے بیڑے وہاں پر پہنچ چکے ہیں تو یہ ان کے لیے اور زیادہ خطرے کی بات ہے کہ آپ کا جو کاغذی اتحاد ہے وہ تو پہلے سے ٹوٹ گیا ہے ٹھیک ہے اور اب ایران وہاں پر آ چکا ہے تو اب آپ نے سامنا کس طرح سے کرنا ہے اوپر سے جو چائنیز کے وارشپ ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں ریشین وارشپ جو ہیں وہ بھی وہاں پر پہنچ چکے ہیں تو یہ ان کے لیے خطرناک صورت پھر اگلی بات یہ ہے کہ کرایا ناصرین دو سو چھبیس فیصد بڑھ چکا ہے دوبارہ بتا رہو دو سو چھبیس فیصد جو کرایا ہے وہ بڑھ چکا ہے جو ان کو روٹ یہ اتنا لمبا پڑ رہا ہے جہازوں کو تو اب آپ کے پاس جو ڈیلیوری آنے والی آپ سب اپنی زندگیوں میں مگن ہوں گے اور آپ کے لیے نارمل چیزیں چل رہی ہیں لیکن آج سے پانچ سے سات دنوں بعد آپ کو ایک دم سے اتنی بڑی تبدیلی نظر آئے گیا اور آپ کہیں گے کہ یہ اچانک ہوا کیا ہے تو اصل میں یہ سارا کام ہو چکا ہے اور اس کا ریاکشن آپ تک پہنچ رہی ہے اب جو اگلی نئی ڈیلیوریز آپ تک پہنچ رہی ہیں وہ بہت زیادہ ان کی قیمتیں بڑھیں گی اور آپ بہت زیادہ آپ کو مہنگائی ہر طرف نظر آئے گی اور یہ ریپورٹ آئی ہے کہ دو سو چھمبیس فیصد قرائے جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں اور اس قرائے کے نیچے میں مد میں ہر چیز مہنگی ہو جائے گی اس کے علاوہ ناظرین خبر یہ بھی ہے کہ جو افریقن پورٹس ہیں ان پر دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے کیونکہ جو ہزاروں شپس ہیں اب وہ تو بھائی افریقہ سے گھوم کر جا رہے ہیں تو آپ کو جو پورٹس ہیں جو بندر گائیں ان پر رکنا تو ہوتا ہے تو زیادہ جو ہیں وہ ساؤتھ افریقہ میں رکتے ہیں تو وہاں پر جو بہت زیادہ دباؤ آ چکر بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر بہت بڑا بہران اٹھنے والا ہے آئل کے حوالے سے بہت بڑا بہران اٹھنے والا ہے کہ وہ تو اس ملکہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے نا کہ روٹین میں تو ریڈ سی سے سارے جہاز گزر رہے ہیں تو اب یہ جو ہزاروں ادھر سے گزرنا اچانک شروع ہو گئے ہیں تو افریقہ پورٹس کی تو اتنی گنجائش نہیں ان کی کیپیسٹی نہیں ہے تو پھر وہاں پر ایک الگ سے بہران اٹھنے والا ہے تو یہ ناظرین تازہ ترین اہم ترین حقائق ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کیے جن لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور یہ تمام چیزوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جنگ اب اسکلیٹ کر رہی ہے جنگ آگے بڑھ رہی ہے اور یہ بھیانک صورتحال روز بروز اختیار کر رہی ہے رائے صدرور اگا کرنے جائزے اللہ حافظ